دو دہشتگرد شفیق الرحمان اور محمد اللہ ناصر باقصہ گرفتات بارودی مباد اور اسلحہ پرامد سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن میں نو مشتبہ افراد بھی اسلحہ سمیت پکڑے گئے محمد رجلسی میں بارودی سرنگ کا دھماکا لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں موبائل چوری کے الزام میں مخالفین نے انیس سالہ عرشت پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی مقامی لوگوں نے نوجوان کو اسپتال پہنچایا ملزم گریفتار آئی جی کا نوٹس رپورٹ طلب کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو جرگے کے حکم پر قتل کرنے والے نو ملزم کراچی کی ادارت میں پیج جسمانی نمانٹ میں گیارہ دسمبر تک توسی ملزموں نے عبدالحادی اور لڑکی کو جان سے مار دیا تھا نواز شریف کی کوچہ میں گورنن ہاؤس میں محمود خان، اچکزئی، سردار یاکوب ناصر اور دیگر اہنماؤں سے ملاقات سابق وزیراعظم پشتون خواہ میپ کے جلسے سے بھی خطاب کریں گے مخدوم جاوید حاشمی کی پھر مسلم لیگ نون میں شملیت کا امکان چار دسمبر کو جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات ہے بدترین جمہوریت بھی عاملیت سے بہتر ہے مذہبی اور لبرل ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا جمہوریت کے لیے مخالف حکومت کا ساتھ دیا پیپلز پارٹی کے رہنما نصار کھوڑو کا کراچی میں خطاب ایم کیو ایم کے ثابت رہنما سلیم شہزاد کا بھی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کہتے ہیں ہماری پارٹی میں چائنہ کٹنگ والے ہوں گے نہ ٹارگٹ کلر اور نہ ہی ڈرائے کلین والے سولہ دسمبر کو اورنگی میں جلسہ کریں گے اور لاہور میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار چائنہ کٹنگ کے ذریعے جیولپرز عوام سے کروڑوں روپے لوٹنے لگے ناب کا بھی کریک ڈاؤن نو سکیمز کے 175 متاثرین کو لوٹی گئی رقم واپس مل گئی